بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹن آلو کورمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پتیلی کو گرم کیا اب اس کے اندر ہم گھین ڈال رہے ہیں اور یہ ہم نے گھین ڈالا ہے تقریبا ایک پاؤ کے خریب ایک کلو ہم نے مٹن لی ہے اور اس ایک کلو مٹن میں ہم نے ایک پاؤ کے خریب گھین ڈالا ہے اور یہ کورمہ گھی میں بنے گا تو ہی مزیدار ہوگا اس کے اندر ہم اس گھی میں ایک پاؤ گھی میں ہم نے تقریبا جو ہے وہ ایک پاؤ پیاز ہوئے اس طرح سے کٹ لی ہے یہ اب اسے ہم فرائی کریں گے پیاز کو ہم اچھا سا گولڈن فرائی کریں گے اور پھر ہم اس گھی میں سے اسے نکال لیں گے یہ ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے اور ابھی اس میں آپ ہی دیکھ رہوں گے کہ ہم نے اس کو پانی میں ڈال کے رکھا ہے اس کی بجائی ہے کہ تاکہ یہ اچھی طرح سے ساف بھی ہو جائے دھو لیا ہے اس کے باوجود بھی اگر کچھ بھی اس میں بلڈ بغیرہ ہے تو وہ بھی پانی میں نکل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے بس ہمیں اسے فوری نکال لینا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ ڈاک نہیں ہو وانا سالن کا رنگ بھی ڈاک ہو جاتا ہے یہ ہم نے گولڈن براؤن کر کے گولڈ نکال لی ہے پیاز اور اس کو بالکل فوراً الہیدہ کر رہے ہیں پیبر پر نکال لی ہے کیا کہ اس کا کرپس رہے باقی رہے ہیں اور یہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی اس کے کچھ ماشاءاللہ کرسپی ہے یہ تھوڑا سا لائٹ کا یہاں پرابل میں تو آپ کو یہ ڈاک نظر آ رہی ہے تھوڑی لیکن یہ لائٹ ہے یہ تنی ڈاک نہیں ہے اب جس گھی میں ہم نے پیاز براؤن کی ہے اسی میں ہم یہ مسالہ ڈالیں گے جس میں ہمارے پاس ہیں ڈالچینی کے چھوٹے ہیں چھوٹے سے اور دس بارہ لونگ ہمارے پاس کالی مرچ ہیں ایک بڑی لائچی ہے جائفل ہے تھوڑا سا دیکھیں آپ کی طرح چھوٹا سا پیس ہے اور جیواتری ہے اور چھوٹی لائچی ہمارے پاس ہیں یہ بھی سات آٹھ ہیں ہم نے اس میں مسالہ ڈال دیا ہے جو کہ کورمے کی خوشبو اڑائے گا اب یہ تھوڑا سا گرم ہوگا اب ہم اس میں ڈالیں گے اگرک لیسن کا پیسٹ تقریباً دو ٹیبل اسپون کے خریب ٹیلی دیکھیں اس اور اس میں جہلے ہیں اس میں گھی میں اس کو اچھی طریقے سے پھول لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے اس سے پہلے ہی کھیں گرمی ہے اس کے مسالہ اور جلے ہم نے اسے ہم اس کو پھرائی کیا اور انہیں گوش شامل کر دیں گے ہم نے بکری کا سارا جو بٹن ہمارا ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اسے ڈھون لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہم نے مٹن کو جو ہے جو ہم نے ڈیسن ڈالا باتا گھی میں اس کے ساتھ مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے ہماری پیاس ہو گئی ہے بلکل پیسکی اور اس کو کرش کرنے کی وائز آپ دیکھیں اور اوائل بھی دیکھیں کتنا کام ہے یہ لیکن بہت سارا اوائل ہے اوائل بھی بہت کام ہے اور یہ بہت اچھو سے کرش ہو رہی ہے آپ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے اس کی ہو جاتا ہی ہمارا کورما ہے وہ بہت دانے دار بنے گا مزیدار بھی ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً بیس منٹ کے بعد جو ہے ہلکی آج پر اس لیے پانی میں رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا گوش ہویا ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اس کام نے بھی ہلکی آج پر بیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا چولے پر ہی تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ اس کا گوش گل جائے اب بیس منٹ کے بعد اس باری ہے اس بار کی اس میں ہم ڈالیں دو ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں نمک اور نمک چونکہ باب نے بھی تیز کیا جا سکتا ہے اگر کام ہوگا تو اور ڈال دیا جائے گا تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے تھوڑی سی کا منلگ یہ ہے کہ آپ اس سے سمجھ دیجئے کہ آدھا چاہی چاہی کا چمچ ہم اس میں ہلدی ڈال دیں گے اور یہ ہم نے دیول ٹی سپون ہے یہ ڈی ری سپون ہے ایک ٹی بیل سپون ہے یہ ڈی ری سپون ہے لہذا ہم بھی اس میں جو ہے وہ آلو ڈالیں گے تو اسی حسب سے مسالے بھی ڈالے جا رہے تھا کہ آلو کو بھی مسالہ کچھ لے گا کچھ لے گا کچھ لے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارا ہے ایک کپ ایک پاپ دائیسو گرام ڈہین ہے جس کو اچھی طریقی سے پھیٹ کے سالن میں شامل کر دیا جائے گا ڈہین پھٹا نے گھٹیا نے گھٹیا müーہین ہے ڈہین دارتے ہیں اس پھٹا ٹھوڑ سا پانی کے سخ کو بہت دیا رہی ہے ڈہین دارتا ہے ہی تھوڑا سا پانی اہین ہے پانی نہیں ڈالا ہے جو گوش کا اپنا ہی پانی ہے سمجھیں وہ ہے اور اس کے معاہد آپ جو جہیں ڈالا جا رہا ہے تو یہ اس دہی کے ساتھ جو تھوڑا سا پیالا کو ہم نے دھوکے ڈالا ہے وہ پانی موجود ہے اس کے اندر اور آپ دیکھیں کتنی اچھی کلر اس کا آیا ہوا ہے ماشاءاللہ سالن کی کتنی رونک اس سالن پر موجود ہے آپ کو نظر آرہی ہے کہ اچھا سا خوش رنگ اور یقینین خوش ذائقہ بھی سالن ہے یہ اس میں میں دہی تھوڑا سا ہوتا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں شوربہ تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہے اس میں چونکہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک پاؤں دہی میں نہیں ہو پائے گا لہذا ہم اس میں مزید ڈال رہے ہیں اگر آپ کو شوربہ زیادہ نہیں چاہیے تو آپ صرف ایک پاؤں ہی ڈالیے گا ایک کلو میں ایک پاؤں دہی کافی ہوتا رہے لیکن چونکہ ہمیں یہ جس طرح سے بنانا ہے تو ان کے اپنے مزاج کے مطابق تو ہم اس میں پیاس کم ڈالیں ہوتا ہی جانے ہوتا ہی جانے ہوتا ہوتا ہے خورما اچھا ہوتا ہے خورما بنانے کیلئے ایک ٹھلک ہے کہ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ پیاس تھوڑی سی کم ڈالیں اور دہی آپ زیادہ ڈالیں تو جو خورما کا جو کری جو بنے گی اس کی وہ بہت اچھی مزیدار بنے گی اسے لئے ہم نے اس میں تھوڑا سا دہی مزید ایٹ کر لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون کے حریب اور اگین یہی کہ پیالے میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں شامل کر دیا ہے جو دہی اس میں لگا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ خاص کر یہ دیکھیں کہ جو میں اس پر نوٹ کر رہی ہوں کہ بہت اچھی اس کی جو کلرنگ ہے وہ بہت پیاری ہے تو کورما کا کلر آ رہا ہے وہ بہت زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آ رہا ہے اور خوشبو تو خیر آ ہی رہی ہے اچھے مکس ہو گیا کیونکہ دہی کے ساتھ زبو پانی ڈالیں دہی کے ساتھ زبو پانی ڈالیں اور دہی کے ساتھ پانی ڈالیں تو یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے دہی جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے اس میں اب اس کو مسید ہم تھوڑی دیر کے لیے پانی اس کو کارم خوڑی سے دھیمی آج پری ہم اس کو رکھے رہنے دیں گے یہ دیکھیں دکھری بن آدھا گھنٹا جو ہے یہ اپنے ہی پانی میں اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا ہے صرف دہی کا پانی ہے اور گوشت کا اپنا پانی ہے اور اب اس میں ہم گولڈن کی ہوئی پیاس جو ہم نے کرش کر لی تھی وہ پیاس ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور اسے ہم پیاس ڈال کر ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ پیاس کی ٹھیکنیس جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے کے لیے بھی تھوڑے سی ٹھیک ہو جائے گی اچھا سا بھوننے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کتنا شوبہ کرنا ہے اسی حساب سے پھر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اب یہ آپ دیکھیں کہ وہ اچھا سا ٹھیک سا ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی کی پیاس بھی شامل کر دیں گے ٹھیکنیس دیکھتے جائیے اور پیاس شامل کرتے جائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیکنیس کام ہے تو آپ پیاس بھار ڈال دیجئے تقریبا ہم نے کتنا چار گھڑی پیاس تھی ہے ہم نے زیادہ بنائی تھی کیونکہ ہم نے زیادہ بنائی تھی کیونکہ ہمیں دہرے کے مزید بھی ہمارے استعمال میں آنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں کتنا ہمیں ٹھیکنیس شاہی ہے اس کے حساب سے پیاس کو ہم نے شامل کر دیا گولڈن کی ہوئی پیاس کو آج کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے اب دیکھیں کتنی ماشاءاللہ خوبصورت آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ بہت بھی پیارا رنگ آیا ہے سالن کا خورمے کی رنگت بہت پیاری آئی ہے ماشاءاللہ پیاس اچھی سے بن گئی ہے اب ہم اس میں جو ہے آلووں کو شامل کر دیں گے جو ہم نے ہلکے سے وائل کر لی ہیں مسالے کے ساتھ جب یہ آلو شامل کی جاتے ہیں تو یہ مسالے کو ایبزورپ کرتے ہیں تو آلو میں بھی مسالے کا مزہ آتا ہے تب ہی مزہ آتا ہے آلو کھانے میں سالن کے سالن کے ہو یا بریانی کے آلو ہو وہ آلو بھی ظاہرے آپ مسالے میں ہی بنا پکا لیتے ہیں تب ہی ٹیسٹ آتا ہے یہ آلو کا مصد یہ ہے کہ آلو کا رنگ اچھا رہا ہے اچھا ہے ورنہ ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں کچھے آلو ڈال دیتے پر پک جاتے ہیں لیکن آلو کا رنگ سچی ہے جو جاتا آپ دیکھیں کہ کیسے اچھے سے پیلے پیلے سے آلو نظر آ رہے ہیں یہ رنگ جو ہے اکثر میں آنکھوں کو بھی بھانا چاہیے ہیں خوراک جو ہے اور زبان کو بھی بھانے چاہیے ہیں پکانے کے دوران ہی تمام باتوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کلر اچھا ہوگا کچھ نما ہوگا کچھ ذائقہ ہوگا اور زودہ حضم ہوگی یہ تمام چیزیں جب تک آپ کھانے کے دوران میں خیال رکھیں گے پکنے میں ہم تھوڑا پائیں ڈالیں گے ابھی ہم نے بھول دیا تھوڑا سا مزی تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس پہ ہم پالی شامل کر دیں گے تاکہ اس کا تھوڑا شوربہ بن جائے کریس کی بن جائے یہ مسالہ دیکھیں تو اچھا سا بھون گیا جانے جار سا نظر آ رہا ہے آپ کو اب ایک دو منٹ ہم نے سا بھون گیا آپ کو یہ چیک کروایا ہے دکھایا ہے اب دیکھیں ہم دو منٹ اس پہ مسیب ہونیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کوش بھی ہم چیک کر لیں یہ یہ ٹینڈر ہو گیا ہے یا نہیں میرے خانے تھوڑا سا بھی اور ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا اور ہو جائے تو اچھا رہے گا تھوڑا سا اور ابھی پکے گا تھوڑا سا اور پکے گا تھوڑا سا اور بھی شوربہ بن نکل ہے جب اس پہ پانی ڈالے گا تھوڑا سا اور یہ پکے گا بھی تو یہ بھونائی ہو رہی ہے اس کی کو بچھی طرح سے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت رنگت فاسکر بہت پیاری آ رہی ہے اس کی اور اس میں رنگت کے اچھا آنے میں ایک کمال جو ہے وہ کسی ہوئی لال مرچ کا بھی ہوتا ہے جب آپ لال مرچ ڈالیں تو ضرور آپ خیال کریں کہ کسی اچھی جگہ سے آپ اس کو لیں کوئی برینڈ کی لینے کی ضرورت نہیں ہے برینڈ کے بغیر بھی اگر آپ کسی اچھے دکاندار کو جانتے ہیں اچھی سی ملتی ہے صحیح چیز ملتی ہے تو وہاں سے لیں تاکہ سالن کا رنگ اچھا آئے جیسے بھی دیکھیں بہت ماشاءاللہ بہت پیارا رنگ آ رہا ہے یہ مٹن خورمہ بہت مٹن خورمہ بن رہا ہے لیکن بچپر میں آلو گوش کا سالن جو کھاتے تھے تو اس کی یہ رنگد ہو دی تھی اسی بہت اس وقت دیکھ کے وہ یاد آ رہا ہے ہمیں اس میں شوربہ رکھنا ہے لہذا ہم پالی کی بیتار زیادہ ڈالیں گے آپ نے شوربہ کم رکھنا ہو آپ پالی کی بیتار کم ڈالیے گا اب ہم اس کو تھوڑی دیا جوئے ذرا مناسب سی ہے آج پہ بہت زیادہ تیز نہیں بہت زیادہ کم بھی نہیں کہ یہ اچھے سے پک بھی جائے اور بڑھ بھی جائے دھیمی آج پہ رکھنا ہے جتی دیر تک آپ رکھیں گے گوش اچھے سے گھلے گا مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے آلو میں اچھے سے مسالہ پہنٹویٹ ہو جائے گا گوش میں ہو جائے گا اور پھر ذائقہ ظاہر ہے کہ دبل ہو جائے گا کہ جتنا آپ اس میں وقت لگائیں گے اتنا ہی اچھا ہی ہے اور مزیدار بنے گا اب اس میں ہم شامل کریں گے بڑی لائچے کے دانیں تھوڑے سے لیے تھے بڑی لائچے کے دانیں تھوڑے سے ہی اور لونگ اور کالا زیرہ جو ہے یہ آپ نے پیس لیا ہے اس کو کوٹ لیا ہے کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے کوٹا ہوا جو ہے یہ ایک چمچ ہے ایک چای کا چمچ ہے یہ ایک چای کے چمچ کے قریب ہم اس میں ڈالا ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے کےوڑا دو ٹی بل سپون بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کےوڑا بلکل بس دو ٹی بل سپون جو ہے وہ ایک کلو مٹن ہے آدھا کلو اس میں ہم نے آلو ڈالے ہیں اور چار گھٹی کے خریب ہم نے پیاس رہے وہ براؤن کی تھی وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے کنسسٹنسی کو دیکھتے ہوئے ڈالا ہے ماشاءاللہ کےوڑا ڈالتے ہی جو خوبشوئے ہیں اڑی ہیں زبردست قسم کی ماشاءاللہ اور آپ دیکھیں کہ سالن کی شکل بھی خورمے کی جو شکل ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی سی نکھڑتی جا رہی ہے مزید جتنا اس میں تھامان ڈال رہا ہے اتنی اچھی ہوتی جا رہی ہے جتنا بھون رہی ہے اتنی اچھی ہو رہی ہے اب اسے ہم دم پہ رکھ لیں گے نمک چک لیا ہے نمک صحیح ہے جتنا ہم نے ڈالا تھا وہ کی صحیح مقدار ہے اس وقت اور اب جو ہے اسے ہم تھیمی آج پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پکتا رہے تقریباً ہم پانچ دس منٹ کے لیے رکھیں گے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو دھیمی آج پر سارن کو ہم رکھ دیں گے الحمدللہ تقریباً دس منٹ یہ دھیمی آج پر پکنے کے بعد درمیانی آج پر پکنے کے بعد اب یہ بالکل ریڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو آئل ہے یہ بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں لاسٹ جو ہے صرف یہ ادرک جو ہے جولین کا ٹی وی ادرک اس پہ ہمیں ڈالیں گے اور ہم اس کے بعد اس کو چولا بند کر کے اس کو ڈھکا رکھ دیں گے اب کیونکہ یہ ہمارا اگین یہ ہمارے آرڈر کا بنا ہوا ہے تو اس نے ہمیں اسے ڈیش آٹ بلکل بھی نہیں کریں گے اور بتا اس کا ہم آپ کو چمت سے دکھا دیتے ہیں کہ جو ہماری سالن کی جو کنسسٹنسی ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ ہمارے کلائنٹ سے ان کو ایسا چاہیے یہ کنسسٹنسی چاہیے آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے کب بھی رکھ سکتے ہیں دیپینڈنگ کہ آپ اپنا کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اور یہ آلو اپی جو ہے یہ بھی انہی کے فرمائش پر ڈالے گئے ہیں آپ اس کو بغیر آلو کے بھی بنا سکتے ہیں اور آلو کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ نیش آپ کو بہت اچھی لے گئے گی بہت اس کو ضرور بنائیے گا آپ کوششبویں اڑاتی ہوئی نیش ہیں یہ بہت زیادہ خوشبویں مارے گھر میں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی ہم نے ٹیز بھی گیا ہے خیر تھوڑا سا جو کہ ہمارا سکھنے کا حق ہے اس کے سابسی تو بہت اچھا مزیدار بنا ہے نمک میٹ حسید اس کی بہترین ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور آپ کے خرمے آپ کی بہت ساری تعریفیں ہوں گی اور ہمارے لئے دعائے خیر کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا